بڑے صوبے کا بڑا بجھر تیار نگران پنجاب حکومت آج بڑل پیش کرے گی لاہو دنگ نے بجھٹ دستاویزات حاصل کر لی بجھٹ کے لیے تین خرد چودیس ارب اسی کروڑ تنتالیس لاکھ روپے مختص نگران وزیراعلا محسن نکوی بجھٹ کے حوالے سے پس کانفرنس کریں گے بجھٹ میں کس شعبے کے لیے کتنی رقم مختص ہوگی تفصیلات سامنے آگئیں پنجاب کی چار ہزار چھسو چینوے ترکیاتی سکیموں کے لیے فنڈز مختص ہوں گے سوشل سیکٹر کے لیے ایک خرب 32 ارب اور انفرسٹکچر کے لیے ایک خرب پانچ سرب روپے کی تجویز سرویس سیکٹر پر بارہ ارب 72 کروڑ 80 لاکھ روپے خرچ ہوں گے حکومت پنجاب کی جانب سے پنشن کے قانون میں تبدیلی پنجاب یونیورسٹی اکیڈیمک سٹاف کا متاثرہ ملازمین کی حمایت کا اعلان ڈاکٹر امجد عباس مکسی نے کہا پنشن کے قانون میں تبدیلی قبول نہیں کریں گے نگران صوبائی وزیر اطلاعات آمیر میر کو ایک اور کلمدان مل گیا آمیر میر اب اطلاعات کے ساتھ سیاحت آرکیالوجی اور میوزیم کے معاملات بھی دیکھیں گے وزیر اللہ پنجاب سید محسن مکوی کی ہدایت پر نوٹفیکیشن جاری یونان میں کشتی ڈوبنے کے حادثے میں پاکستانیوں کی ہلاکت وزیر اعظم کا قیمتی جانوں کے زیادہ پر اظہار افسوس حکومت کا آج یوں میں سوگ منانے کا اعلان شہباز شریف نے تحقیقات کے لیے چار رکھنی آلہ سطح کی کمیٹی بنا دی نیشنل پولیس بیولو کے ڈریکٹر جنرل احسان صادق کمیٹی کے چیرمن مقرر یونان میں کشتی حادثے پر ہر کوئی افسرداد چیف اورگنائزر نون لیگ مریو نواز کا قیمتی جانوں کے زیادہ پر اظہار افسوس کہا انسانی سمرکلرز کو قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے سمندر کی لہروں کی نظر ہو گئے وزیر اعظم پاکستان سے میں مطالبہ کرتا ہوں وفاقی وزیر داخلہ محترم رانہ سناولہ صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جن مجرمین نے ان کو بھیجا ہے ایف ای اے نے جو اطلاعات ہیں متعلقہ لوگوں کو گرفتار کیا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان کو سزا بھی ہو سیکڑوں پاکستانی سمندروں میں ڈوب گئے کچھ جنگلوں میں مارے گئے چیرمین پاکستان علماء کاؤنسل حافظ طاہر محمود اشرفی کی گفتگو کہا کمزور عدالتی نظام میں ملزمان کی زمانت ہو جاتی ہے نو مئی کو اشتیال انگیزی کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا بھی مطالبہ موٹر وے کلر کہا بس حادثہ قیمتی جانوں کے زیادہ پر نائف صدر نو لیگ حمزہ شہباز کا اظہار افسوس کہا حادثے میں کیمتی جانوں کے زیادہ پر دلی افسوس ہوا اللہ کریم ورسہ کو صبر جمیل اطاف فرمائے اس تحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعیم خان بھی کلر کہا روا کے پر اسردہ کہا حادثے کے مناظر انتہائی دل خراش ہیں دکھ کی اس گھڑی میں متاثرین کے ساتھ ہیں حکومت بھی متاثرین کی مدد کرے عوام کے مسائل اور مشکلات ہیں وہ آپ کے ذریعے اس کو حل کرنا اس کے لیے پالیسی سولوشنز اور ایک وے فاورڈ جو ہے وہ ترتیب دینا آپ کا اور ہمارا جو مقصد اور اولین ترجیح رہی ہے کیا ایسا لا عمل اور حکمت عملی سامنے لائی جائے جس سے مایوسیوں میں گرے ہمارے وہ عوام جو ہیں ان کے لیے ایک امید اور روشنی کی کرن پیدا ہو گزشتہ حکومت مسائل تو بتاتی رہی مگر کسی نے حل نہ نکالا استحقام پاکستان پارٹی مسائل کے حل کا لا عمل دے گی پھر دوست عاشق آوان کا دعویٰ کہا کرزوں کے کینسر نے ہماری ساکھ اور شناف کو مجروع کر دیا ملک کا حقیقی سرمایہ عوام ہیں جماعت اسلامی کا 23 جون کو اسلام آباد الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کا اعلان سے راز الحق کہتے ہیں کراچی میر کا الیکشن پیپس پارٹی نے جیتا نہیں بلکہ اغوا برائے تاوان کی کارروائی کی گئی ہے نگرہ حکومت عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہی پیپس پارٹی کا غیر جمہوری رویہ کراچی میر کے الیکشن میں سامنے آگیا ترجمان جماعت اسلامی کیسر شریفتہ فیصل کریم کنڈی کی پس کانفنس پر عدی عمل کہا فیصل کریم کے الزامات کی تردید کرتا ہوں دنیا کا کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کہ اکثریت کو اقلیت میں بدلا جائے ناؤ نئی کا جو واقعہ ہوا جو شر پسندوں نے جو شر انگیزی کی جہاں پاکستانی عوام رنجیدہ ہوئی وہیں مقبضہ کشمیر آزاد جمہور کشمیر اور دنیا میں بسنے والے تمام کشمیریوں کے دل چھلنی ہو گئے یہ دن پچھل سال کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیہترین دن ہے جب ایسی چیزیں کی گئی ایسی باتیں کی گئی ایسے واقع دہرائے گئے جن سے دنیا بر میں قضی کوئی ہماری پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی نومے کے واقعے پر کشمیر کے لوگ بھی رنجیدہ ہیں حدیت رہنماء عبدالحمید کا جناح اس کا دورہ کہا شر پسندوں کو پاکستان اور فوج کے خلال گمراہ کیا گیا واقع میں ملوث تمام افراد کو قرار واقعی سزا دی جائے بڑی اتکی بڑی تیاریاں شہر میں مویشی منڈیوں کی رونے کے عروج پر شاہ پر کانجرہ منڈی میں خوبصورت جانوروں کی دھوم کسی نے جانور خرید لیا تو کسی نے جانور دیکھنے پہ ہی گزارا کیا بیپاری بھی خوبصورت جانوروں کی بڑھ چڑھ کر ڈیوانڈ کرنے لگے عیدے قربا میں چند روز باقی بچے بڑے صدی منپسند جانوروں کی تلاش میں شہر درہ کی منڈی میں لمبے کبھ نشیلی آنکھوں والے بھبلو اور شبلو بکروں کی دھوم کربانی کے جانور خریداروں کی توجہ کا مرکز وہ تخرید نہ ہونے کا بھی شکوا آرزی مویشی منڈیوں میں کوئی ٹیکسی آفیس نہیں شاہ پرکانجنہ سمیت گیارہ مویشی منڈیاں فال زیل انتظامی کے مطابق بیپاریوں شہریوں کو تمام سہولیات مہیا کی جائیں گی ریوینڈ کی مویشی منڈی میں سہولیات کا فقدان جانوروں کے لیے پانی تک میسر نہیں بیپاریوں کے لیے بھی کسی سہولت کا انتظام نہ کیا گیا خریداری کے لیے آنے والے بھی سہولتوں کی ادم دستیابی سے ناراض ویٹرنری یونیورسٹی کے طلبہ کا ایسن اقدام شاہ پرکانجنہ مویشی منڈی میں فری موڈیکل کیمپ کائنے کا طلبہ نے تین دوستک جانوروں کا بلا معاوضہ 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 کیا پنجاب کیٹل مارکیٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے طلبہ میں سرٹیفیکیٹس تقسیم کیے گئے آئی جی پنجاب شہریوں کے مسائل حل کرنے کے لیے متحرک ڈاکٹر عثمان انیون نے رات گویا آن لائن کو چہری لگائی تاڑے سترہ سو سزائے شہریوں کی شکایات کے ازالے کا عمل چک کیا دادرسی میں تاخیر پر متعلقہ سپروائزی اثران کی سرزنش ٹک ٹوکر کو ون ویلنگ اسلحہ کی نمائش کرنا مہنگا پڑ گیا گلچن رابی پولس نے ملزم ریحان کو گرفتار کر دیا ملزم ریحان نے سوشل میڈیا پر لائکس اور فالورز کے لالچ میں ون ویلنگ اور اسلحہ کی نمائش کی تھی ہربنسپورا کی نیجی سسائٹی کے گھر میں ڈکیٹی ڈاکو نے خود کو واپدہ اہلکار ظاہر کیا متاثرہ فراد کا کہنا ہے ڈاکو بلچک کرنے کے بہانے گھر میں داخل ہوئے مصوم بچی کو یہ ارغمال بنایا اور سولان تولے سونا تین لاکھ کیش اور تین موبائل فونز لوٹ کر فرال ہو گئے حبردار ہوشیار وردین کمسن بچوں کو موٹر سائکل گاڑی یا رکشہ نہ دیں نینی جانوں کے تحفظ کے پیشنے سے ٹرافک پولیس لاہور متحرے چہر بھر کے ایک سو نوے مقامات پر ناکابندی اٹھانہ سال سے کم عمر ڈرائیورز کے خلاف ایکشن گاڑیاں اور موٹر سائکلیں تھانے میں بند پوالٹی کنٹرول کے نام پر پکڑ دھکڑ منظور نہیں پنزار سیڈ پیسٹی سائیڈز اور پاکستان کروپ پروٹیکشن اسوسییشن کا آج سے ہڑتال کیلان رفو رحمان نے کہا ہم پر دو محکموں کی نگرانی ہیں کسی سرکاری حلکار کی بدماشی برداشت نہیں کریں گے صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کی کالیج آف ہزیشنز انسرجنز پاکستان لاہور آبت صدر سی پی ایس پی پروفیسر ڈاکٹر خالد مسود گوندل نے استقوال کیا نگران صوبائی وزیر صحت نے اہم اجلاس کی صدارت بھی کی ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کے دعون سے حیزے سے بچاؤ کے لیے گاہی مہم نگران وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے ڈاکٹر جمال ناسی نے کہا شہری ہاتھ دھونے کی عادت اپنائیں حیزہ اسحال ٹائ فائٹ ہیبرڈائٹس اے اور دیگر بیماریوں سے محفوظ رہیں آئی جی پنجاب کی زیر صدارت ویڈیو لنک کے جلاس پولس سمنسلک سکولز میں تعلیمی و تدریسی سہولیات کا جائزہ لیا ڈاکٹر اسمان انور کی پولس فیل فیر سکولز میں طلبہ کے داخلے کی شرعہ میں اضافہ کرنے کی ہدا ہے اخبار فروش یونین کے زیرے تمام دعایاں تقریب کا نکارد اخبار فروشوں سمید مختل مقاطبے فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد میں شرکت کی یونین کے سابق صدر چہدری نظیر احمد اور تاہیات صدر چہدری رشید احمد برہم کی مفرد کے لیے خصوصی دعا کی بھارت اپنا مکروز چہرہ ایک بار پھر دکھانے کو تیار پاکستان فٹبال ٹیم کو بیچ دہرائے میں پھنسانے کی سازش پاکستان فٹبال ٹیم کو تاحال بیزی جاری نہ ہو سکے وزرائے کے مطابق قومی ٹیم کو ہائی کمیشن سے پاسپورٹ واپس لینے کا کہہ دیا گیا پی ایف ایف کے آئین کے مطابق فوری انتہابات کرائے جائے پاکستان فٹبال ٹیم کے سابق اہدیدار سردار نوید حیدر کہتے ہیں نورمالیزیشن کمیٹی فیفا اور حکومت سے غلط ویانی کر رہی ہے کمیٹی کو اب مزید توسین نہیں ملنی چاہیے ایمرا سپر لیگ دوہزار تیس کا کرکٹ میلا سج گیا افتتاحی تقریب میں قومی کرکٹر سمیہ تہم شخصیات کی شرکت پکٹ ڈیگ میں الیکٹرونک میڈیا کے چار ہزار سے زائد کھلاڑی اور ایک سو اٹھائیس ٹیمیں حصہ لیں گی ایمرا سپر لیگ دوہزار تیس کی رونکہ روز پر نئی بات میڈیا نیٹورک کی دو ٹیمیں ٹورنمنٹ کا حصہ نیو نیوز اور لاہور رنگ کی ٹیمیں جیت کے لیے پرازم لیگ کی افتتاحی تقریب میں تمام کھلاڑیوں کا جوش قابل دی اور صوفیزم کے فروغ کے لیے صوفی فیسٹیبل کا انکار بریگیڈیا ریٹائر وحی زمان تارے کی خصوصی شرکت مختلف آٹسٹوں نے صوفیانہ کلام پیش کر کے خوب سما باندھا تقریب کے احتدام پر فری میت گاڑی کے لیے چندہ جمع کیا گیا موسیقی